بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا تھا کافی دوست سوالات کر رہے ہیں کہ اس نے کہیں بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا وغیرہ وغیرہ اور یہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور چونکہ یہ سب سے پہلے میری طرف سے ہی یہ خبر منظر آم پہ آئی تھی تو میں اس کا ثبوت دینا چاہتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ناصر سلطانی صاحب کا یہ ایک چینل ہے یہ انہوں نے چینل اپنا ایک بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ایک ویڈیو میری اپلوڈ کی ہوئی ہے ناصر سلطانی صاحب نے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ویڈیو اصل میں انٹرویو لیا تھا میں نے ابتدا میں اصل میں ہوتا یہ یہ کہ کسی بندے کا انٹرویو لے کہ اس کو منظر آم پہ لائے جاتا ہے پتا چلتا ہے کہ اس کے اقائد اور نظریات کیا ہے تو میرا انٹرویو لینے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے میں نے بہت بڑے بڑے ایسے نومینیٹ لوگ ہیں جن کے انٹرویو کی ہوئے ہیں اور انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتا چلے کہ یہ بندے اصل میں ہیں کیا تو اسد شاہ جو کہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا بھی اصل میں پہلے انٹرویو ہی لیا گیا تھا جس کے ذریعے پتا چلا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسی طریقے سے تاہر نصیم کا بھی انٹرویو ہی میں نے لیا تھا جس سے پتا چلا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسی طریقے سے اور بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں انٹرویو کے ذریعے پتا چلتا ہے وہ مدود جو تھا وہ انڈیا کا ابھی بھی ہے اس نے بنبوت کا دعویٰ کیا اس کا بھی میں نے انٹرویو لیا تھا کہ جس کے ذریعے پتا چلا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوئے تو پھر ہماری جنسیس کو بھی پتا چلتا ہے ہمارے حکومتی اداروں کو جو کہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو ان تک جو خبر پہنچی ہے اسی ذریعے سے پہنچی ہے کہ جب تک ان لوگوں کے موہ سے نہ اگلوائیں گے پتا کیسے چلے گا کہ ان کے اندر کیا ہے یہ انٹرویو جناب اور یہاں پہ اصل میں یہ سارا آپ سن لی جائے گا تقریبا یہ سترہ منٹ کا اٹھارہ منٹ کا یہ انٹرویو ہوا ہے اور یہ تو آپ بعد میں سن لی جائے گا ہو سکتا ہے یہ بعد میں ناصر سلطانی صاحب اس کو ڈلیٹ کر دیں یا ان کا کوئی کرندہ اس کو ڈلیٹ کر دیں تو یہ ہم ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں اس وجہ سے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ اصل میں کہتے ہیں جی میں مجدد ہوں اور زلی بروزی طور پہ میں نبی بھی ہوں اور نبوت کا مجھے بھی اللہ نے نام دیا کہ تُو نبی ہے تو یہ میں یہاں سے سناتا ہوں آپ کو یہ سن لے آپ مجدد کے پہچان کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ مجدد جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ وہ خلیفت اللہ ہوتا ہے خدا کا خلیفہ ہوتا ہے زلی بھائی تو اس کا اور خدا کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے اور وہ ایک زندہ رابطہ ہے جو خدا تعالیٰ سے وہ خبریں پا کے دنیا کو دیرہا ہوتا ہے اس لئے تو اس کو استیارہ کے رنگ میں یا مجاز کے طور پہ نبوت کا لغم بھی اس کے لئے استعمارے لئے بھی خدا تعالیٰ نے استعمال کیا اور خدا تعالیٰ نے ہی مجھے بتایا کہ یہ مجاز اور استیارہ کے طور پہ حقیقت میں نہیں ہے تو یہ مطلب ہے رجی دوستو آپ نے سن لیا کہ وہ کہتے ہیں جی میرے خدا نے مجھے بتایا کہ تُو بھی نبی ہے تُو مجاز اور استیارہ کے رنگ میں زلی اور بروزی طور پہ تُو نبی ہے حقیقی طور پہ نبی نہیں ہے اور سیم یہی عقیدہ نظریہ مرزا غلام کا آدھیانی کا ابھی ہے وہ بھی کہتا ہے میں حقیقی طور میں نبی نہیں ہوں اس تیارہ کے رنگ میں مجاز کے رنگ میں میں نبی ہوں تو برحال یہ ہم نے آپ کو پروائیڈ کرنا تھا یہ ثبوت یہ آپ پورا سن لیجئے گا اور بھی بہت کچھ بڑے دعواجات ان کے ادھر ملیں گے اس انٹرویوں میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے اوپر وہی بھی نازل ہوتی ہے مجھ سے میرا خدا ہم کلام ہوتا ہے یہ آپ خود سن لیجئے گا اس کو میں کوشش کرتا ہوں دونلوڈ کر کے اپنے چینل کے اوپر اس کو اپلوڈ کرتا ہوں انشاءاللہ تو یہ ایک چھوٹا سا پروف ہم نے دینا تھا یہ آپ ان کا یہ چینل دوبارہ دیکھ لیں یہ والا چینل ہے نام اس کا دیکھ لیں آپ اس کو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریے گا آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تو مجھے لگتا ہے یہ ڈریٹ کر دیں گے اصل میں یہ ایک پروف ہے ہمارے پاس ان کی نبوت کا جو انہیں نے دعویٰ کیے تو یہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو شاید پھر اور کسی جگہ سے ہمیں یہ ثابت نہیں ہوگا اس کو آپ ذرا سیف کر لیں محفوظ کر لیں اپنی دعاوں میں یا رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ